بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہا ہے ان میں سے ایک بڑا فتنہ کادیانیت ہے آج میرے ساتھ ایک معزز مہمان الحمدللہ جنہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہو کر نہ صرف ثابت قدم رہے بلکہ اس کو آگے پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں ظاہر ہے کہ جب کوئی غیر مسلم یا ایک اسلام کے اندر کوئی بھی شخص داخل ہوتا ہے اس کو بے شمار مسائب اور بلیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کی زندگی میں بھی یہ سب معاملات ہوئے ہیں اور آج تک ہو رہے ہیں تو میں بلا تخیر گفتو کا آغاز کرتا ہوں آج کے میرے معزز مہمان محمد عرشد اعجار صاحب ہے تو السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عرشد بھائی کیسے ہیں آمد ٹھیک ہیں سب سے پہلے تو عرشد بھائی آپ کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم رکھے اور مزید دین کے خدمت کرنے کی توفیق اور موقع اطاف فرمائے سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لئے آپ اپنا تعرف بیان کر دیں تاکہ ان کو پتا چلیں میرا تعرف یہ ہے کہ ہمارے خاندان میں جو قادیانیت آئی وہ کس طرح سے آئی میرے پردادہ محمد رمضان والد خیر دین وہ سیکھوان آمی گاؤں کے رہنے والے تھے جو قادیان ایک قریب ہی گاؤں ہے اور اس کی تحصیل بٹالا زلہ گرداز کو تو اس وقت جب مرزا قادیانی نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تو شروع شروع میں بہت سے لوگ اور اپنے سادہ لوہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ زمانہ جو ہے امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا ہے تو اس کی باتوں میں آگئے اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے امام مہدی علیہ السلام کی بیعت نہ کی تو ہم گناہ گار ہوں گے اس وجہ سے انہوں نے اس کی بیعت کر لی میں صرف اپنے پردادہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے میرے والد صاحب محمد شرف ان کا نام تھا وہ بھی فوت ہو گئے ہیں الحمدللہ مسلمان ہو کے فوت ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے آمین اور پھر میرے دادا عبدالمنان وہ پدائیسی طور پر قادیانی تھے میں نے انیس سو بانمے میں کجران والا شہر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد جامعہ ہمدی عربوہ میں جس کا موجودہ نام چناب نگر ہے وہاں میرا ایڈمیشن کروا بھی ہے میرے والدین نے وہاں سے میں نے انیس سو ستانوے میں جامعہ پاس کیا اور میری ڈیوٹی پہلی جو ہے نا وہ سرگودہ زلہ میں لگے مطور مربعی سلسلہ یوسف بھائی اس طرح ہے کہ جس طرح ہر پھرکے نے اپنے مذہبی رہنما کا کوئی نام رکھا ہے تو یہ اپنے مذہبی جو ان کے امام ہوتے ہیں یا ان کے جو علماء ہوتے ہیں ان کو یہ مربعی سلسلہ آلیہ ہمدیہ کا نام دیتے ہیں مربعی جیسے کہ آپ ماشاءاللہ عربی پڑے ہوئے ہیں مربعی کا لفظی مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والا تو یہ کاری صاحب یا مولوی صاحب نہیں کہتے مربعی صاحب کہتے ہیں تو اس کے لئے بقیدہ جو ان کے ہر بندہ جو ہے نا وہ مربعی نہیں بن سکتا صرف وہی جو ان کے جامعہ سے پاس ہو اور اس کو بقیدہ ڈگری دیتے ہیں خود ہی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ فلان فلان علاقے میں فلان ربی صاحب ہوں گے یعنی آپ نے میٹرٹ کے بعد ان کے مدرسے میں جامعہ میں دیا کے اندر ان کے درس نظامی کی درس نظامی نہیں ان کا ایک سیلیکٹڈ نصاب یعنی ان کے لحاظ سے تو درس نظامی ہے جس طرح ہمارے ہاں درس نظامی ایک عالم دین کو کے لئے کہا جاتا ہے ان کے لحاظ سے آپ نے ان کا کتنے سال کا کورس مکمل کیا ہے پانچ سال کا اب وہ انہوں نے اس کو لنفی تاربی سات سال کا ہو گیا ہے وہ وہاں بسیکلی دو ٹائپس کہہ لیں یا دو درجے تھے ایک جو پانچ سال کا کورس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درجہ مبشر اور جو سات سال کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں درجہ شاہد تو آپ کے ذہن میں بھی قرآن اکیم کے آیت آر ہی ہوگی کہ انہا سالنا کا شاہد ہوں و مبشر ہوں و نزیدہ تو یہ تو نبی علیہ السلام کی صفات ہیں تو یہ اپنے جو ان کے علماء جن کو یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ مبشر کا درجہ بتاتے ہیں کہ اس لیول کا ہے اس کے بعد شاہد تو میں نے اس وقت درجہ مبشر کا انتحان پاس کیا نائنٹی سیمن میں اور میرے پاس الحمدلللہ سارے اسناد ہیں اور ان کے جو ریزرٹ کارس جامعہ ہم دیا کہ سارے پروف میرے پاس موجود ہیں اس کے بعد آپ نے ان کا درجہ مبشر مکمل کیا اس کے بعد آپ کی پھر ڈیوٹی لگی جی تاکہ آپ آگے ان کے دین کو پھیلا سکتے ہیں یہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ احمدیت جو ہے وہی حقیقی اسلام ہے مطلب ہمارے پاس باقیدہ اس چیز کے پروف موجود ہیں جو ان کی کتب میں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جس نے مرزا اولا محمد قادیانی کی بیعت نہیں کی وہ سمجھ لے کہ رسمی مسلمان ہے جو اس کی بیعت کرے گا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے گا وہی حقیقی مسلمان ہے اور اس موضوع پہ اس کا جو دوسرا خلیفہ تھا اس کا بڑا بیٹا ہی تھا مرزا بشیر الدین محمود احمد اس نے یہ کتاب لکھ ہے وقیدہ احمدیت یعنی حقیقی اسلام تو اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسے تمام مسلمان جنہوں نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی وہ نوز بللہ ان کے نزدیک حقیقی مسلمان نہیں ہیں تو یہ پوری دنیا میں یہی دنڈورہ پیٹتے ہیں کہ ہم ہی سچے مسلمان جبکہ ان کے جو اصل اقائد ہیں کی کتابوں سے اور ان کے اصل اقائد سے واقف ہو جائیں تو کبھی بھی ہم یہ نہیں کہہ سکیں کہ حقیقی اسلام تو بہت دور کی بات ہے یہ مسلمان ہے ہی نہیں یہاں سے ہم مغاز کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ملون تھا اس کے کتنے بیٹے کتنے تھے مرزا غلام احمد قادیانی نے دو شادیاں کی پہلی شادی جو تھی وہ اس کی جستداروں تھی اور اس کی پہلی بیوی کا نام تھا حرمت بیوی اس میں سے اس کے دو بیٹے ہوئے مرزا سلطان احمد اور مرزا فضل احمد اور دیکھیں جب نبی پہلی نازل ہوئی گھر میں تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کتنے پیارے الفاظ کہے کہ آپ کو اللہ اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ صلح رحمی کرتے ہیں اور وہ اخلاق جو دنیا سے مادوم ہو چکے ہیں ان کو کرتے ہیں لیکن ادھر بلکل معاملہ اپوسٹ ہے اس کی پہلی بیوی نے کہا میں مانتی کہ تمہارے اندر وہ صفات ہی نہیں ہیں بلکل اب دیکھیں کہ بیوی سے زیادہ خامد کو کون جانتا ہے اس نے بیعت نہیں کی ساری رات تم پڑے رہتے ہو صبح اٹھ کے کہ مجھے یہ الہام ہوا ہے یہ بہی ہوئی ہے میں نہیں مانتی تمہیں تو اسی طرح اس بیٹے پھر اس نے جو دوسری شادی کی اس بیوی کا نام تھا نسر جہاں بیگم تو اس میں سے جو بیٹے زندہ بچے ہیں مرزا بشیر الدین محمود احمد ہے دوسرا مرزا بشیر ایم 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 وقت بہت بڑی ڈگری سمجھی جاتی تھی آج کل تو کئی احمد کے نام سے چھپی ہے لیکن وہ اس کی لکھی نہیں ہے اصل میں اس کے پیچھے کچھ اور ہے جب یہ خلیفہ بنے مرزا بشیر الدین محمود احمد انیس سو چودہ میں تو اگر شاید علم ہوگا اس وقت دو پارٹیاں ہوگی ایک گروہ جو تھا وہ خلافت کو مانتے اور دوسرا گروہ وہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب مجدد تھے وہ تو نبی تھے نہیں اس لئے ان کے خلافت کیسے ہوگی تفسیر کبیر کی بات آ رہی تھی کہ اس دور میں ایک مولوی ہوتا تھا ابو منیر نور الحق اس نے یہ تفسیر لکھی ہے اس کو تنہا ملتی تھی مرزا بشیر محمود تو میٹرک پاس بھی نہیں تھا تو بہرحال یہ ایک الگ بیس شروع ہو جائے گی اچھا ارشب بھئی آغاز کرتے ہیں باقاعدہ ان کے جو اختہ اقاعد یا ان کے جو نظریات ہیں مختصرا ہم لوگ ان چیزوں کو کور کرتے رہیں گے انشاءاللہ اگر ناظرین کی جو خواہش ہوگی تو اس کے اوپر ویڈیو ہم ہر ٹاپک کے اوپر بنا لیں انشاءاللہ جی جی تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں کہ کادیانیت جو فرقہ ہے یا ایک فتنہ ہے اس کا آغاز کیسے ہوا اور کب ہوا کیا سا بات یہ ہے جب بریٹش گورنمنٹ تھی بریس گیر میں یہ موجودہ دور کے جو تین چار ملک بانتے ہیں جس میں ہمارا ملک پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے یہ تینوں اکٹھے دی اس وقت متحدہ ہندوستان کہتے ہے اس کو بریس گیر بھی کہتے ہیں تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹھارہ سو ہر ایک برس اقتدار آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اقتدار کبھی بھی ختم نہ ہو قائم رہے چاہے وہ وہ ہو یا نہ ہو یا نہ ہو اس کو یہ ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا ہو یا جس طرح بھی وہ ہماری میرے نسل چلتی رہا جی میرا ہی جو تو اس کے لیے کیا اقتدامات کیے جائیں کہ ہمیں یہاں سے نکالا نہ جائے تو اس کے جو مشیر تھے انہوں نے یہی مشروع دیا کہ اگر برسگیر کے مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد ختم کر دیں تو پھر آپ ادھر قیامت رہ سکتے لیکن ہوتا تو وہ یہ جو اللہ کو منظور ہوتا کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اس جذبے کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے کہ ہم ہمیشہ ادھر رہیں مسلمانوں سے جذبہ جہاد ختم کر دیا جائیں اور اس کے لئے انہوں نے بہت سے آدمی ہائر کی اور مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے یہ اس وقت ایک مناظر اسلام کے طور پہ لوگوں کے سامنے تھا یعنی یہ بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے کہ یہ مرزا قادیانی نبوت کے دعوے سے پہلے مسلمانوں کی طرف سے مناظر تھا باقاعدہ مختلف فرقوں کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کیا کرتا تھا نہ صرف فرقوں کے ساتھ بلکہ دوسرے مذاہب کے ساتھ اسلام کو واضح کرتا تھا اور اس نے جو کتب لکھیں اس کی چھوٹی بڑی کل کتاب میں لاتے وہ اسی سے زیادہ ہیں اور ان سب کتابوں کا انہوں نے ایک سیٹ بنائے ہوا اس کو روحانی خزائن کہتے ہیں جس طرح امام مہدی اسلام کے مطلق آتا ہے جلدیں 23 ہی کیوں ہیں 24 کیوں نہیں ہیں تو یہ ہر چیز کو سوچ سمجھ منصوبے کی تحت کرتے ہیں کیونکہ قرآن کریم 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوگا تو اس کے ساتھ تشبیح دینے کے لیے انہوں نے اس کی 23 والیم اس کے بنا دی یاد ہو نا ہر والیم کے کلم سے لکھ ہی اس کے علاوہ جو اس کی مجال اس میں ہوتی تھی سوال جوا بغیرہ اس کی ملفوزات کی پانچ جلدیں پہلے وہ دس جلدیں تھیں پھر انہوں نے دو جلدوں کے ایک جلد کر کے تو پانچ جلدوں میں اچھا اس نے نبوت کا دعویٰ کس سن میں کیا تھا اور یہ کب سے کام کر رہا تھا اصل میں تو یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت انہوں نے سارا کام کیا تھا اور نبی علیہ السلام نے تو یہ فرمایا کہ خاتم النبی نبی لا نبی عباد خاتم النبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں اور دوسری طرف یہ فرما تھا جہاد اس نے بلکل اس کے برعکس نظریہ پیش کیا اس نے کہا کہ نبوت تو جاری ہے لیکن جہاد بند ہے اس نے فتوہ دیا ابا کہ اب جہاد بلکل حرام ہے اور اس وقت جو حکومت تھی انگریز کی ظاہر انہی کا یہ خود کاشتہ پودا تھا اس نے خود اپنے تحریرات میں اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ میں انگریز کا ہی خود کاشتہ ہو دا ہمارے پاس ساری کتابیں موجود ہیں لیکن وقت کی مناسبت کے ساتھ میں آپ کو اجمالی طور پر باتیں بتا رہا ہوں جب برے سگیر میں پہلی مردم شماری ہوئی ہے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے جو مرید ہیں ان کا نام ہم کس طرح لکھیں تو اس نے لکھا کہ میرے ماننے والوں کا میری جماعت کا نام فرقہ احمدیہ یعنی اس نے خود لفظ فرقہ یوز کیا حالانکہ اللہ تعالیٰ کا تو قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے وَا عطَسِمُوا بِحَبِّ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَلَّ تو امام حضی علیہ السلام نے تو آ کے سب کو جوڑنا تھا نہ کہ توڑنا تھا اپنا الگ فرقہ نہیں بنانا اپنا انہوں نے الگ فرقہ نہیں بنانا اس نے آ کے جو پہلے سے جڑے ہوئے مسلمان تھے ان کو توڑا ہے اور انتشار پیدا کیا ہے صرف اس ایجنڈے پہ کام کرتے ہوئے جو انگریز کا ایجنڈہ تھا انہوں نے کہا کہ کوئی ایسا شخص کھڑا کریں کہ جو امام مہدی انہیں کا دعویٰ بھی کریں کیونکہ لوگ امام مہدی کے انتظار میں ہیں اور وہ جو فتوہ دے گا وہ قابل عمل بھی ہوگا اور ایسے ہی ہوا کہ جو جو اس کو مانتا گیا وہ جہاد کا منکر ہوتا گیا اور ختم نبود کا بھی منکر ہوتا گیا یہ بہت بڑا ایک فتنہ تھا کہ دیکھیں اقائد کی روح سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے جب وہ آپ نے اس کو نبی ہی مان لیا تو پھر جو بھی وہ کہے گا اس کو آپ اکسپٹ کرنا پڑے گا اچھا ان کے بنیادی اقائد کون کون سے صرف آپ ان کے تفصیل میں ہم بعد میں انشاءاللہ جائیں گے آپ جمالاں ان کو بیان کر دیں جیسا کہ میں نے ارز کی کہ پہلے سب سے بنیادی اقائد میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں جہاد کا انکار کرتے ہیں دو تیسرے نمبر پہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور ان کی قبر جو ہے وہ سری نگر میں محلہ خانیار میں ہے ٹھیک ہے اور پتہ نہیں کہ اس کا وہ مقبرہ ہے وہاں کہتے ہیں یوز آصف نبی لکھا ہوا ہے کتبے پہ وہ کہتے ہیں دراصل وہ یسو مسیح نبی ہے تو وہ ایک سو بیس سال کی عمر میں کشمیر میں اوت ہوئے واقعہ سلیپ سے بچ گئے نا ادھر ہجرت کر رہے تھے اور ادھر ہی پھر رہے ہیں واپس نہیں ادھر گئے یعنی یہ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ زندہ آسمان پر نہیں گئے بلکہ ان کی اکتب ہی موت ہوئی ہے اور وہ سری نگر میں ہوئی ہے بلکل ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے تو قرآن اکتب میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا سَلَبُوْهُ وَلَاكِنْ شُبِّ حَلَحُن اور یہ اس چیز کا بھی انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ چار ہو گئی ہے چار ہو گئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وفات ثابت کرتے ہیں دوسرے نمبر پر یہ امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام ایک ہی شخصیت کو یہ دو نام لیتے ہیں دو الگ الگ نہیں سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام الگ وجود ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کا ظہور زمین سے ہوگا جب وہ پیدا ہوں گے جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کب انہوں نے آنا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول آسمان سے ہوگا اور پھر ان کے ملاقات ہوگی تب ہی تو کہایا نا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیں وہ امام مہدی علیہ السلام کو کہیں گے نہیں اماموں کم من کم آپ نماز پڑھائیں اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اگر ایک ہی وجود تھا تو وہ اپنے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا ایسا نہیں ہے تو یہ بھی ان کے عقیدے میں شامل ہے کہ وہ مرزا قادیانی کو صرف مسیح مہود ہی نہیں کہتے بلکہ امام مہدی بھی انہی کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی یہی ہیں اور مسیح مہود بھی یہی ہیں مہود کا مطلب ہے جن کا وعدہ دیا گیا تھا احادیث میں تو اچھا ان کے عقید میں ذلی بروزی یہ تھوڑا سا مختصر بتایا سچ پوچھیں تو بات یہ ہے یوسف بھائی کہ میرا اس طرف آنے میں ایک بہت چیز معاون جو مجھے ہوئی اصل میں تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے مجھے ہدایت دی قادیانیت کے اندھیروں سے نکال کے اسلام کے روشن منار کی طرف اللہ نے مچھلایا اور میں روشنیوں میں آ گیا الحمدللہ اور ایمان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی چیز نہیں اس پہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کروں وہ کم ہے اس میں ایک چیز معاون یہ ثابت ہوئی کہ میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ہی چیزیں پڑھ پڑھ کے تو یہ نتیجہ آخص کیا تو یہ بلکل یاد و بندہ یہ بلکل پاگل ہے یا یہ پاگل بنانے کی کوشش کر رہا ہے اچھا انگلیش میں کہتے ہیں کنفیوزڈ پرسن کنفیوزز ادرز تو اس کی جو تحریر ہے اس کی تحریرات ہیں ان میں اس قدر کنفیوزن ہے کہ اگر آپ اس کے کتابیں پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یا رے یہ کیا کہا رہے مثلا وہ فاتح مسیح اور حیات مسیح کو ہی لے لیتے ہیں اچھا ایک کتاب میں یہ کہتا ہے مثلا براہن عمدیہ میں اس نے صحیح اقیدہ لکھا شروع شروع میں ایسے نہیں ہے اس کے پیسے لوگ چال پڑے شروع شروع میں اس کے ایک آیت بالکل وہ ہی تھے جو قرآن و سنت کے مطابق ہیں براہن عمدیہ میں اس نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بجسد حل انسری آسمان پہ موجود ہیں اور قربے قیامت ان کا نزول ہوگا اور اس کتاب پہ براہن عمدیہ چھپی ہے تو اس کے ساتھ ایک ریویو چھپا ہے مولانا محمد حسین بطالوی صاحب کا کافی سفات کا اور انہوں نے اس وقت جو وہ ان کا رسالہ شائع ہوتا تھا اس میں وہ انہوں نے ریویو شائع کیا کہ یہ بڑی آلی شان بہت بےمثال کتاب ہے جو اسلام کے دفاع میں مرزا صاحب میں لکھی ہے اس وقت انہوں نے تائید کی تائید کی بلکہ ان کو اپریشیئٹ کیا اور انہوں نے پھر جو اگلا ایڈیشن چھپا ہے اس میں وہ ان کا وہ ریویو بھی اس میں ایڈ کر دیا اور اب تک وہ جو چھپ رہی ہیں کی طرح میں آج کل تو ذرا ان کے سختی اپا بندی ہے تو جو روحانی خزائن کا سیٹ ہے اس میں ابھی بھی وہ ریویو موجود ہے کیونکہ اس میں انہوں نے کوئی خلاف اسلام بات نہیں لکھتی اس میں انہوں نے لکھا کہ اسلام زندہ ہے آسمان پہ ہیں دوسری کتاب میں کہتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ تو دراصل خود ہو چکے ہیں اب گنتے جائیں میں نے اس کی کتابوں کے متضاد بیانات دیکھ دیکھ پڑ پڑ کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا کہ جو بندہ جھوٹ بوننے والا ہوتا اس کا حافظہ نہیں ہوتا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پہلے پچھلے سال کیا کہا تھا اسے پچھلے سال کیا کہا اب میں کیا کہہ رہا ہوں اور آگے کیا کہنا کیونکہ وہ کسی ایک چیز پہ قائم نہیں ہوتا وہ جیسے حالات ہوتے ہیں ویسا بیان دے دیتا ہے تو اسے علیہ السلام کی وفات اور حیات کا مسئلہ ہو یا ختم نبوت کا مسئلہ ہو یا اس کی پیشگوئیاں ہوں ان سب میں اس کے دو دو تین تین چار چار پانچ پانچ اقوال موجود ہیں جو سارے آپس میں متصادم ہیں اچھا ارشن بھائی آپ نے بطور مربی بھی ذمہ داری ان کے جو پرفارم کی ہے آپ مختلف علاقوں کے اندر بھی ڈیوٹی لگتے رہی ہے پھر آپ نے ان کی وجہ سے جیل بھی کٹی ہے اچھا آپ نے کیونکہ تبلیغ بھی کی ہے ان کی آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کون سے پوائنٹ ہیں جس کی وجہ سے یہ عام سادہ لو مسلمانوں کو ورغلاتے ہیں اور وہ قادیانی بنانے کی کوشش کرتے ہیں مختصرا بیان کر دیں انشاءاللہ ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ ان سے بچنے کا حل کیا ہے بہت شکریہ بھائی صاحب یہ آپ نے بہت ہی ایک بنیادی اور اہم سوال کیا کہ یہ کس طرح لوگوں کو قادیانی بناتے ہیں یعنی کس طرح ہم کو ٹریپ کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کی بات کٹ رہا ہوں اس وقت صورتحال ہے کہ سے ٹرینڈ ہوتے ان کو ٹریننگ ہی اس چیز کی دی جاتی ہے کہ لوگوں کو کس طرح آپ نے اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیں تو وہ چیزیں بتائیں تاکہ ہمارے جو آرڈینس ہے ہمارے ناظرین ہیں ہمارے مسلمان جو بچ جائیں ان چیزوں سے تاکہ ٹرائپ نہ ہو ساتھ جی جی بالکل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ سبحانہ کا اللہ ہی پاک ذات ہے ہمیں کوئی علم نے سوائے اس کے جو اس نے ہمیں سکھا دیا اور اللہ تعالیٰ کا مجھ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں میں ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ جیسا کہ جامعہ حمدیہ میں ہماری ذہن سازی کی جاتی ہم ہی سچے مسلمان ہیں اور جماعت حمدیہ کے علاوہ جتنے بھی جماعت ہیں جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب نعوز بللہ سمہ نعوز بللہ وہ غلطی پیار باقی صاحب کافر ہیں غلط ہیں ان کے بقیدہ فتاوہ بھی موجود ہیں جس میں مرزا غلام محمد قادی انی کی کتاب غلطی کا ازالہ اور مرزا بشیر الدین محمود نے تو واضح طور پر لکھا ہے جنہوں نے مرزا صاحب کی بیعت نہیں کی وہ دار اسلام سے خارج ہیں جہاں تاکہ اس سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی غیر حمدی ہے تو اس کا جنازہ پڑ لیں تو اس نے کہ آپ کیسے اس کا جنازہ پڑ سکتے ہیں اس کے لئے مقصود کی دعا کار سکتے ہیں جس نے امام عدی اسلام کی بیعت نہیں ہم نبال بچے نماز جنازہ پڑھتے ہیں اس نے کہ تم یہ بچے نماز جنازہ پڑھتے ہیں نہیں اس کی تو پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے لئے یہ ہے کہ جیسے یہ ہر عیسائی ہیں نعوذب اللہ تو ہمیں جامعہ میں جو سیلیکٹڈ نساب پڑھایا جاتا تھا اور جو ہمیں تبلیغ کرنے کے کیونکہ پاکستان میں ان پر بندگی ہیں انہوں نے ہر چیز کے مترادف الفاظ ڈھونڈے ہوئے ہیں تبلیغ کو کہتے ہیں دعوت اللہ کرنا تو جو دائی اللہ ہوتا ہے اس کو یہ گرس سکھائی جاتے ہیں ہمیں تو خاص طور پر جو مربیان تھی جامل کہ آپ نے اس طرح سے بات کرنی ہے اور اس طرح لوگوں کو سمجھانا ہے اور اس طرح ادھر گھیر کے ان کو لانا ہے ان میں سب سے پہلے تو بیعت فارم آپ کے سامنے یہ بیعت فارم ہے اس کے بیک سائٹ پر یہ دس شرطیں لکھ ہوئی ہیں شرائط بیعت اس اب وہ جو دس شرطیں ہیں بیعت کی وہ ابھی تک وہ ہی ہیں جو شروع میں اس نے لکھ تھی جب اس نے نا تو ابھی نبیوں نے کا دعویٰ کیا تھا اور وہ آپ پڑھیں گے تو آپ کہیں کہ یہ تو بلکل سے اس میں کوئی بھی خلاف اسلام بات نہیں تو جو بھی پڑھے گا چھرک نہیں کرنا حتی اس میں یہ سے لوگوں کو اگاہ نہیں کیا جاتا ان کو ساتھ وہ بھی تو پڑھائیں نا کلمت الفصل کا حوالہ جو مرزا بشیر امی نے لکھا ہے جس میں کہ مرزا صاحب محمد رسول اللہ ہے اس لئے ہمیں نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے وہ بھی پڑھائیں لیکن نہیں اس کو خائٹ بے رکھا ہوا اور وہ سامنے دکھا رہے ہیں یہ شرح شروع شروع تو ہمیں جو حرب استعمال کرنے کے لئے سکھائے جاتے تھے ان میں سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں ہم بھی وہی پڑھتے ہیں آپ بھی وہی قرآن کتاب ہے وہ دو جلدوں میں ایک ہے عبادات کا حصہ ایک جن جو ہے وہ ذرا بڑی ہے اور چھوٹی جو معاملات جا ہے جس میں خلا طلاق وراست ہو رہے تو اس پہ بقیادہ لکھا ہوتا فقہ احمدیہ حنفیہ جب 1974 میں ان کو نون مسلم ڈیکلیئر کر دیا گیا لیکن اس ڈیکلیئریشن کے بعد اس پہ ایمپلیمنٹ اصل میں جا کے 84 میں ہوا ہے جب ذیاءالحق کی حکومت دس سال بعد دس سال بعد قانون تو بن گیا کہ دارہ اسلام سے خارج ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوا عمل جاگے اس وقت ہوا ہے جب جنرل ذیاءالحق صاحب نے امتنائے قادیانیت آرڈیننس جاری کی انیس سو 84 میں اور اس میں ان پہ سختی ہوئی ہے پھر وہ مرزا طاہر ادھر سے بھاگ گیا اور لندر چلا گیا اور اس وقت سے ادھر ہی رہا پھر ادھر ہی فوت ہوا اور ادھر ہی اس کی کبر بنی حالانکہ وہ کہتا تھا میں آرہا ہوں فرشترے میری راہیں سافت کر رہے ہیں میں آرہا ہوں تو نہیں آسکا مرنے کے بعد بھی نہیں آسکا اور اس کی لاش بھی ادھر ہی اس کو دفن کیا تو اب اس کے بعد 2003 میں وہ فوت ہوا تو مرزا مسرور بنیا جو پانچ بھائیں جن کا خلیفہ ہے تو اس میں یہ تھا کہ آرڈیننس میں کہ یہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے اسی طرح جسی لئے بیت الحمد کہتے ہیں ذکر ہے کسی کا نام دار و ذکر ہے کسی نام بیت الفضل ہے آپ پس میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں یہ کہتے ہیں آجیں مسجد سلیں نماز پڑھیں وہ کہتے ہیں لیکن لیگلی یہ لکھ نہیں سکتے اور نئی جو کوئی اپنی واضح جا بناتے ہیں اس کی شکل یعنی اس کے لیکن آڈینس کے بعد یہ تھا پہلے وہ دیتے تھے اور کلمہ بھی لکھتے تھے لیکن اصل یہ بھی تو بتائیں نا کہ مرزا صاحب کو نبی علیہ السلام دوسری بیست قرار دیتے ہیں سورہ جمعہ کی اپنے پاس تاویل کرتے اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ مرزا صاحب جو دروی تھی اب دوسری بیست ان کے شکل میں نا مسلمانوں کو ٹریک کرنے کے لیے ایک تو ان کا بیت فارم دوسرا ان کے جو قائد ہیں جو آپ نے بیان کی ہیں کہ مسلمانوں کے وہی سارے ان کے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی مسلمان کو یہ کہا جائے وہ بھائی وہی نماز ہے وہی قرآن ہے اسی طرح ہم رمضان کے تیس روز رکھتے ہیں اسی طرح ہم زکاة دیتے ہیں اگر فرض ہو جائے اور حج کرتے ہیں آج کل یہ نہیں جا سکتے کیونکہ سعودی عرب والے بھی جانتے ہیں ان کو در اسلام سے خارج ہیں لیکن یہ لوگ باز نہیں آتے دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں کی نیشنلیٹی لے کے پھر وہاں سے آ جاتے ہیں یا پھر جھوڑ بول کے پاکستان سے بھی جاتے ہیں تو اپنا چینج کروا کے مذہب چینج مذہب کے خانے میں جو اشناح تکار کا فارم ہے اس میں اسلام لکھوا کے اور پھر مسلمان والا پاسپورٹ بنوا کے پھر چلے جاتے ہیں اگر حاج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے تو شو یہ کرواتے ہیں کہ جی بلکل ہم صحیح اسلام کے اوپر چاد رہے ہیں اور اسلام پہ کار بند ہیں وہ اسلام جو آج سے پندرہ سو سال پہلے حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ کی آئے تھے اور جو اس میں نعوذ بللہ ان کے بقول خرابیاں پیدا ہو چکی تھی وہ آکر مرزا صاحب نے دور کی ہیں جو ان کی بیعت کر لے گا وہ سچا مسلمان ہوگا اب جس پوائنٹ آف ویو سے یہ ہمیں دکھا رہے ہیں ویسے ہم نے دیکھنا اور ویسے چلنا حالانکہ یہ وہ اسلام نہیں ہے جو محمد رسول صلی اللہ نے پیش کیا کیا آپ کوئی ایک واقعہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ زندگی سے دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے سے پہلے انبیاء کی توہین کی ہو کبھی ہم سوچ سیشن میں وہ کتب ان کی اصل دکھا بھی دوں گا ناظرین بھی دیکھ سکیں گے کہ اس نے کس طرح کے الفاظ استعمال کی ہیں حضرت عیسی علیہ 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 ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میرے ان کے مطلق اس نے وہ گستاخانہ باتیں کی ہیں کہ ہم ان کو اگر ریپیٹ کر رہے ہیں یا نعوذ بللہ اس کو پڑھ کے سنانا چاہئے تو ہماری زبان اجازت نہیں دیں اس میں اس نے حضرت علی رضی اللہ علیہ 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 مطلق لکھا ہے پرانی خلافت کا جگڑہ چھوڑو ملف میں کس قدر گستاخی کی اور کس طرح کے الفاظ استعمال کی شہید کو مردہ کہنے سے اللہ نے قرآن میں منع فرمایا اور حضرت علی رضی علیہ 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 شہدد میں کوئی شک ہے جو مسجد میں شہید ہوئے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ مردہ علی کو چھوڑو زندہ علی تم کی کیسا ہو اس کی قیمت اس کے لیے تو ہم چان بین گھرتے ہیں ایک گھنٹہ بے شک ہمیں لانگ دو گھنٹے لانگ بات ہم بزار سے واپس بھی آجاتے ہیں کہ لیکن دین کے معاملے میں ہم تھوڑا سے بھی غور فکر نہیں کرتے تو اس کے لیے میرے بھائی میں تو کریں نہ صرف اس کو ناظرہ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھیں اس کی تفسیر پڑھیں اب دیکھیں قرآن کریم وہ ہی ہے جو بسم اللہ کی باصل لے کر ون ناس کی سین تک لیکن جو اس کا ترجمہ ہے ہر ایک نے اپنے اپنے مطلب کے حساب سے کی ہو اس قرآن نے ان کو اپنے طرف اٹھا لیا اور یقینا یقینا یہود ان کو قتل نہیں کر سکے اور یہ کہہ رہا کہ نہیں جی نہیں وہ مطلب آسمان پہ گئی نہیں کبھی کہتا ہے کشمیر میں کبر ہے کبھی کہتا ہے فلسطین میں کبھی کہتا ہے بلاد شام میں کبھی کہتا وہ آسمان پہ ہیں کبھی کہتا ہے کہ میری ان کے ساتھ بیداری کی حالت میں ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے کٹھے بیٹھ کے ایک ہی پیالے میں گئے کے گوش کے ساتھ کھانا کھایا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ اصل میں ان کا ایک ظہور مقدر ہے وہ قرب قیامت جلالی ظہور ہوگا اس کے بعد دنیا کے ساتھ ہیں اس میں جو حدیث ہیں کوئی مشکل ہے آج کال میڈیا کا دور ہے موبائل میں ہر چیز مل جاتی اس میں دیکھیں کہ کیا حدیث میں وہ نشانیاں جو تھیں سچے امام عدیل اسلام کے سے پوچھیں کہ قرآن کریم میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے سورہ کحف پڑھیں اس میں سورہ کحف کے مطلعہ یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لئے بہت مفید ہے تو یہ دجال کے فتنے سے کم فتنہ ہے کہ اس نے نبی علیہ سلام کے مقابل پر نبوت کا دعویٰ شروع شروع میں اس نے سب سے پہلے کہا جی میں ملہم ہوں مجھ پہ الہام ہوتا ہے پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا پھر اس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا اس کے بعد اس نے مسیح مہود ہونے دعویٰ لوگوں نے کہا اگر آپ امام مہدی ہو تو اس علیہ سلام کدھر ہیں انہوں نے بھی آنا تھا وہ بھی میں آئی ہوں پھر اس نے نوز بللہ این محمد صلی اللہ سلام ہونے کا دعویٰ کر دے کہ اس کا ایک درواری شاعر بھی تھا قاضی زہر الدین اکمل اس کی اتنی موٹی کتاب میرے پاس بھی پڑی ہو نغمہ اکمل اس میں وہ لکھتا ہے کہ محمد اتر آئے ہیں ہم میں دوبارہ اور پہلے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں جس نے دیکھنے ہو محمد اکمل تو آ کے دیکھے قادیان میں نعوذ بللہ سلمہ نعوذ بللہ اکمل اس نے اپنا تخلص تھا زہور ادن اکمل کشتی نو اس کی جو کتار ہے اس میں تو اس نے مریم بھی ڈیکلئیر کی ہے اس کے اتنے دعوے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر معاملے میں بھی ہر معاملے میں اس کے ایک سے بڑھ دعوی ہیں اور پہلا دعوی دوسرے کو غلط ثابت کر رہا دوسرا پہلے کو کر رہا اور تیسرا پہلے دونوں کو غلط ثابت کر رہا تو اس قدر کنفیوزن ہے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ گھول 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 لیکن اس کے لیے سردلد ایک دفعہ لینا پڑے گا میں نے اس ہی کی کتابیں پڑھ پڑھ کے ان کے جو مفتی ہیں ان کو لا جواب گیا میں نے کہ مجھے ان عبارتوں میں سے یہ بتائیں ان میں سے صحیح کون سا ہے غلط کون سا ہے لیکن وہ واضح نہیں کر سکے ختم مرور کا مسئلہ ہو یا حیات مسیح کا مسئلہ ہو یا اس کی سچائی کا معاملہ ہو کہ یہ سچا یہ جوٹا سچے جوٹے گی تو بات رہے نہیں جاتی اب دیکھیں کیا اس نے کیا انقلاب برکا کی ہے کیا امام ادل اسلام کے مطلق جو پیشگوئیاں تھیں جو علامات نہیں وہ اس کے شکل میں پوری ہوئی کیا وہ وقت آگیا کہ ایک مسلمان صبح سے لے شام تک صدقہ تقسیم کرنے کے لی جاتا ہے اور شام تک اس کو کوئی بندہ قبول کرنے والا نہیں ملتا آیا وقت اگر آنا صحیح ہے تو جو موجودہ حالات ہیں جو فلسطین میں جتنا ظلم ہو معمدی ہونے کا دعوی کی ہے لیکن اس کے پیچھے انگریز گورنمنٹ تھی اس لیے اس کو پسطپنائی حاصل تھی اب بھی اس کے جو لندن میں جا کے بیٹھ ہوئے ہیں وہاں انہوں نے ملکہ وقت آئی ہے تو مرزا تاہر کے آفیس میں مرزا مسرور بیٹھتا ہے بقیادہ تاریفی اصناد اور ملکہ وقتوریا نے جو دی تھی یہ ہماری گورنمنٹ کا اپنا بندہ ہے بہت شکریہ شب بھائی آپ کی تشریف آگئی اللہ تعالی آپ دین کے اوپر استقامت عطا فرمائے اور آپ کے مال جانا برکت دے آمین ناظرین آج کی ویڈیو جو موجودہ دور میں ہے ان سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے دین اسلام کو سمجھیں اس کا مطالعہ کریں اپنے عقائد اور نظریات کے اوپر پختگی اختیار کریں علماء سے رابطے میں رہیں اور اس کے ساتھ جو فتنہ آپ کو درپیش ہے اس کے اندر ملوث ہونے کی جلدی نہ کریں علماء سے رہنمائی لیں اور اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں نہ کہ آپ خود اس میں مشہول ہو جائیں ملوث ہو جائیں آپ سب کا اللہ تعالی حمی ناصر ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ